آج جیسی برناڑے میں کے شہویں پادشاہ سریحر گوبن صاحب دے میری پیری صدامتہ تے ترجمانی کرتے ہوئے ایک سماگم رکشہ ہے گا جتے شرومنی کمیٹی دے کار بجاری اتے شرومنی کمیٹی دے چونہ سبندی اسی وچارہ کرنی ہے شرومنی گردوارا پربندق کمیٹی سکھان دی پارلمنٹ ہے گی ہے تے گیارہ سالنا تو شرومنی کمیٹی دیاں چونہ نہیں کر رہی ہیں گیارہ سال پہلا شرومنی کمیٹی تے کار بج اے بادل دلیے ہوئی سی گے انہا دے سمجھو تے سنٹر دی سرکار نہ رہے گی ہیں رال مل کے بادل دلیاں نے اور مسندہ نے سنٹر دے سرکار دی چون کرونی مناسر نہیں سمجھی اے آپ دا گیر قانونی کبجہ گروہ کرانتے رکھنا جروری سمجھ دے سی گے تے ہوڑی ہوڑی میں سمجھ دے پچھلے دھا کے چے انہا نے پانتھ دے ہتھ کومی کار جانو ود گنتی سنٹر سرکار نو سمرپت ہو کے دلالا دی ترہ بیچتے سی اج جڑے حلات سکھا دے سکھ سیاست دے پنجاب چے دنیا پر چے ہو رکھے ہے گی ہے میں سمجھ دے ہیں اے تو مارے حلات دیکھنو نہیں مل سکدے جڑی سکھا دی راج نیتی ہے گی ہے سکھا دی سیاست ہے گی ہے وہ جمعہ خرد برد ہوئی پی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں لالچاں پچھے اسی بڑے بڑے ہتھ کوم دے بیچننو تیار ہے کسی نو یہ کچھ پیٹرل پمپ دے نو تیار ہوئے گیس جنسی دے نو تیار ہوئے تے ہو پانتھ دی شان پانتھ دی دستار انہا ود گنتی دے آگوان دے دے پیرا چھے روڑ کے راجی ہے گی ہے میں آج دے سیمنار چھے اے وی بینتی قادر ہیں کی جڑے سکھ بارلے ملکان چھے بس چکے ہے گی ہے انہا دی شمولیت شرومنی گردوارا پربندک کمیٹی چھے کمیں کرائی جا سکتی ہے کیونکہ میری سمجھ چھے جیادہ تر ساری جڑی سکھ قوم ہے گی ہے وہ ساری بارلے ملکان چھے کینیڈا چھے امریکا چھے بس چکی ہے جیت اسی پرک کے آپ دے پندان چھے دیکھوں گے تھانو مسا پانچ داس قومی سوچ دے پروار تھانو لبنگے وہ بھی واک واک تڑیا چھے بندے ہوئی ہے جیڑی گروہ نانک صاحب نے سکھی ستھابت کیتی سی گی اے سوچنار کی اوسوڑے ہندو ترم چھے جیڑی کٹڑ جات پات دے دار چھے بانڈ سی گی انہا ختم کارنا سی گا برابرتہ دے نہیں رکھنی سی گی اوچ نیت جات پات ختم کارنا سی اوہو جی سمسیہ آج دوبارہ پندان چھے جیت اسی دیکھوں چار چار پانچ پانچ گروہ کار بنے ہوئی ہے مجبی سکھان دے آڈ بنے ہوئی ہے پگت گروہ رویداز جی دی جیڑے بانی پڑھ دے گئے ہیں انہا دی آڈ گروہ کار رہ گئے ہیں اور دو دو گروہ کار آڈ آڈ سکھان دے بنے ہوئے ہیں ایڈی وانڈ ہوئی پئی ہے تے جات پات چی اپنے دوبارہ فس چکے ہیں گئے ہیں کہ میں سمجھ دے ہیں پچھلے گیارہ بارہ سالہ چے ترم دا پر چار جڑا شروع منی کمیٹی دا دی جمعہ واری باندی ہے اوہو نہیں کیتا گیا تے تا عمرکت اور تے آج جیسی کھنڈے ہوئے ہیں دشمن دشکار بنے ہوئے ہیں کیونکہ جیڑی وَد گنتی ہے گئے ہیں اسے جی تے راج ہی کرنا چوندی ہے کمیں کر کرنا چوندی ہے کہ میں سخل راج ہو ساگدہ جی اسی کٹ گنتی دے لوگ واق واق حصیاں چے تڑیاں چے مجبان دے دا آتے اسی ونڈے جاندے ہیں پھر سکھاں دی آرثک ستی ایڈی ماری ہے گی ہے جی پنڈا چے تو اسی پرک کے دیکھوں گے ایک غریب رنگریٹے پروار چوں سکھ منٹ نی لوندہ او کسی ہور تر ام نو اپنون نو تیار ہے گا کیوں ہے گا کیونکہ سکھیا دا پرباندنی کر کے دے سکے او آپ تے بچیاں نو پڑھونا چوں دے پر اونا گریب کر آ چوں او بچیاں دی پڑھائی لکھائی دے سادن نہیں پورے کر سک دے تے او دجے تر مانو کرسچن تر امنو یا ہور کسی تر امنو او اپنا لن دے سو شروع منٹی جیڑی بغیر سکھاں دی بغیر سنگت دے پروارگی دی اچ گرو کر آتے گرو کر آتے سام ریکھ دے کابج ہو رکھی ہے گیا انہ نے آپ تیاں جمعہ واریاں نہیں نبائی تے اج سکھاں دا بیڑا ڈبو ہوتا ہے گا میں آپ تیاں گلہ اتھے سمابد کر دا ہوں آس کر دا ہوں کہ جتھے جتھے تھوڑی رشتہ داریاں ہیں گیا جتھے جتھے تسی ٹھیک سمجھ دے گئے ہو تسی جرور ایس گل نو پھلون دی کوشش کرو کہ شروع منٹی دی چونہ کیوں جروری ہے گیا کیونکہ دیارہ سال ہمت مار مار کے ساڑھی پارٹی ہو اور جتھے بندیاں نے جتو جہد کیتی ہے بہت روڑا پایا ہے بہت جور پایا ہے پھر جدھوں چونہ سرتے ہو پھر جدھوں پانتچے اتھا دیکھنو نہیں ملدا پھر اہم محسوس ہندہ ہے کہ پھر ایسی دوارہ انہ لوگ کا انہیں شکار بنننو راجی ہے گئے ہیں جنہ لوگ کا انہوں پچھلے گیارہ سالنا تو گھڑا کٹ دے رہی ہے ایک میں دوارہ ایک گلد ہرونی چوندہ ہے کہ کو کسی کو راج نہ دے ہیں جو لے ہیں نجبل سے لے ہیں کسی نے راج پاگ شروع منی کمیٹی دی سامرے ساڑھی گود چلیا کے نہیں سٹنی کہ اللہ سنگو سمبو آپ دے گردوارے سمبو آپ دے گرو کر راج کرو آپ دی سوچ بچارتا رانوں پر فلت کرو جی ایسی آپ نہیں کرانگے پھر سماں خراب کرنا آپ دیاں بطیت کرنیاں میں سمجھ دیں بے فکوفی تو وعد نہیں ہے گی سو انیاں پینتیاں پروان کرے ہو آپ دی تارمک جمعہ واری سمجھ کے جائے ہو جے تونو لگ دا ہووے کی گرو کا رجاد کرون وارے ہے گی ہے بتاکیمـ بiau